تو شروعات ہوتی ہے ٹیمپل سے جہاں جیک کے پاس ڈاغن آتا ہے جیک سے پوچھتا ہے کہ تمہارے وہ ساتھی کیٹ سوئر اور جن واپس ٹیمپل میں نہیں آنے والے نا تو جیک امانداری سے جواب دیتا ہے کہ نہیں مجھے نہیں لگتا خیر ڈاغن کہتا ہے کہ مجھے ڈر ہے تم بھی یہاں سے جانی کی کوشش کروگے مگر مجھے تمہیں روکنا ہوگا مائلز اور ہرلی کو دکھایا جاتا ہے ہرلی کانا لینے اندر جاتا ہے تو اسے پھر سے جیک اپ نظر آیا اس بار جیک اپ ہرلی کو کچھ جانکاری دیتا ہے جسے ہرلی اپنے ہاتھ پر لکھ دیتا ہے ہرلی کو ایک مشن پورا کرنا تھا جب ہرلی کو جانکاری مل جاتی ہے تو وہ ٹیمپل میں ایک سیکرٹ راستہ تلاش کرنے لگا اتنے میں ڈاغن اسے دیکھ لیتا ہے پوچھتا ہے کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو کیونکہ ہرلی کو ابھی بھی جیک اپ نظر آ رہا تھا تو جیک اپ ہرلی کو سمجھاتا ہے کہ تم اسے کہہ دو کہ تم ایک کینڈیٹ ہو اور تم کچھ بھی کر سکتے ہو یہ بات سنتے ہی ڈاغن اسے نہیں روکتا خیر جیک اپ ہرلی کو کہتا ہے کہ میں نے کہاں تھا تم اپنے ساتھ جیک کو لے آو مگر ہرلی جواب دیتا ہے کہ جیک میرے ساتھ نہیں آئے گا وہ میری بات پر وشواس ہی نہیں کرے گا اور اسے کسی ایسے بات کیلئے منانا بہت مشکل ہے جیک اپ ہرلی کو اس کے پیتا کی ایک بات یاد دلانے کو کہتا ہے جو وہ جیک کو ہمیشہ کہا کر دیتے ہرلی جیک کے پاس آتا ہے اسے اپنے ساتھ آنے کے لیے منع لیتا ہے یہ دونوں ایک سیکرٹ دور سے نکال آتے ہیں کیونکہ اب جیک کو جیک اپ سے ملنا تھا جیک کے حساب سے جیک اپ ان کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے راستے میں انہیں کیٹ مل جاتی ہے جو ان دارما کے گھروں سے باپس آ گئی تھی جیک پوچھتا ہے کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو کیا تم ٹیمپل میں واپس جانے والی ہو تو کیٹ جواب دیتی ہے کہ نہیں میں کلیر کو ڈوننے والی ہوں وہ زندہ ہے شاید وہ جنگل میں کہی ہے ادرز نے جیک کو بتایا تھا کہ اس کی بہن کلیر بھی انفیکٹڈ ہو چکی ہے تو جیک کیٹ سے کہتا ہے کہ مجھے نہیں لگتا وہ تمہیں کہیں مل جائے گی اسے کچھ ہوا ہے انہوں نے یہ تو نہیں بتایا کہ وہ کہاں ہے پر شاید تمہیں ہمارے ساتھ آنا چاہیے ہرلی جیک کو سمجھاتا ہے کہ جیک اپنے کہا ہے کہ یہ کام صرف مجھے اور تمہیں ہی کرنا ہے وہ ہمارے ساتھ نہیں آ سکتی جیک اسے اپنے ساتھ لانا چاہتا تھا مگر کیٹ نہیں آ دی اور کلیر کو ڈوننے نکل جاتی ہے چلتے چلتے یہ لوگ اس گوبہ میں پہن جاتے ہیں جہاں آج سے تین سال تین مہینے پہلے وہ جیک کو ملی دی جس میں آدھے سروائیورز یہاں کافی دن تک رہے جیک یہ سب دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے صدیہ گزر گئی خیر اس سمیں ہرلی ان دو لاشوں کو دیکھ رہا تھا جو سب سے پہلے انہیں گوبہ میں ملی تھی جب یہ گوبہ جیک نے ڈونڈی ہرلی کہتا ہے کہ ذرا سوچو جیک کیا ہو اگر ہم سمیں میں بہت پیچھے چلے گئے ہو اور ہماری موت اس آئی لینڈ پر ہوئی ہو کیا پتا یہ لاشیں ہماری ہو اور ہم اصل میں بھوت ہو خیر جیک کو ان سب پر تو وشواس نہیں تھا مگر وہ ہرلی سے پوچھتا ہے کہ کیا میں نے تمہیں کبھی بتایا یہ جگہ مجھے کیسے ملی تھی ہرلی جواب دیتا ہے کہ تم پانی کو ڈونڈ رہے دینا تو جیک کہتا ہے کہ نہیں مجھے میرے پتا نظر آ رہے دے انہوں نے مجھے یہاں تک پہنچایا تھا میں آسٹریلیا اس لیے گیا تھا کیونکہ وہاں ان کی موت ہو گئی تھی میں ان کی لاش واپس لا رہا تھا مگر پلین کریش کے بعد ان کی لاش مجھے نہیں ملی بس یہ کوپن ملا اور جس رات مجھے یہ ملا میں بہت غصہ تھا میں نے اسے توڑ دیا کچھ دیر بعد یہ جنگل میں تھے تو ہرلی پوچھتا ہے کہ جیک تم اس آئی لینڈ پر واپس کیوں آئے آخر بچے کیا دی تو جیک ہرلی سے پوچھتا ہے کہ تم کیوں آئے تو ہرلی جواب دیتا ہے کہ جب میں جیل سے نکلا آئی لینڈ پر واپس آنا بہت ضروری ہے تو جیک کہتا ہے کہ میں آئی لینڈ پر اس لیے آیا کیونکہ میں اندر سے ٹوٹ گیا تھا اور میں اتنا بے وقوقتہ کہ مجھے لگا آئی لینڈ پر واپس آ جاؤں گا تو شاید میں ٹھیک ہو جاؤ مگر اب تو چیزیں اور بھی زیادہ بگڑ گئی خیر جیک اب کے دیئے ہوئے انسٹرکشنز کے حساب سے ہرلی اور جیک ایک ایسی جگہ پہن جاتے ہیں جہاں پر بہت ہی پرانا لائٹ ہاؤس تھا جیک پوچھتا ہے کہ آخر یہ ہم نے پہلے کیوں نہیں دیکھا تو ہرلی جواب دیتا ہے کہ شاید ہم اسے ڈون ہی نہیں رہے تھے یہ دونوں اس کے اندر جاتے ہیں سب سے ٹاپ پر کچھ میررز تھے ایک بھیل تھی جیک اپنے نوٹ کو 180 ڈگری پر سیٹ کرنے کا کہا تھا جیسے جیسے ہرلی چین کو کیچتا گیا جیک کو سائنے میں الگ الگ گھر نظر آ رہے تھے وہاں ہر کسی کے نام بھی تھے اچانک جیک ایک گھر دیکھتا ہے اور ہرلی کو واپس اسی نمبر پر لے جانے کو کہتا ہے جب وہ ایسا کرتا ہے تو جیک کو اپنے بچپن کا گھر نظر آتا ہے جہاں وہ بڑا ہوا تھا جیک یہ دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ وہ ہم پر نظر رکھ رہا تھا شروع سے وہ غصہ ہو جاتا ہے ہرلی سے پوچھتا ہے کہ جیک اب کہاں ہے مجھے اس سے ملنا ہے اس سے بات کرنی ہے مگر ہرلی کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا وہ کبھی کبھی ہی مجھے نظر آتا ہے جیک غصے میں ان میررز کو توڑ دیتا ہے اسے لگا شاید اس سے جیک اب باہر آئے مگر ایسا نہیں ہوتا جب یہ دونوں لائٹ ہاؤس سے باہر آتے ہیں کچھ دیر بعد ہی ہرلی کو جیک اب نظر آتا ہے جو ہرلی کو کہتا ہے کہ اصل میں یہی میں چاہتا تھا تا کہ جیک کو پتا چل سکے کہ اس کا یہاں آنا اتفاق نہیں تھا اور وہ کتنا اہم ہے ہرلی کہتا ہے کہ آپ ایسے غائب نہیں ہو سکتے جب بھی مجھے آپ کی ضرورت ہو آپ میرے سامنے آیا کرے وہ سارا غصہ مجھ پر نکال دیتے ہیں ہرلی کہتا ہے کہ کیا اب ہم ٹیمپل میں باپس جائے تو جیک اب چواب دیتا ہے کہ نہیں ٹیمپل میں خطرہ ہے کوئی حملہ کرنے والا ہے وہاں ہرلی کہتا ہے پھر تو ہمیں انہیں وان کرنا ہوگا مگر جیک اب ہرلی کو سمجھاتا ہے کہ نہیں ہرلی اب بہت دیر ہو چکی ہے آخر میں جیک اب کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں تم اور جیک اس ٹیمپل سے کہیں دور چلے جاؤ خیر آگے دیکھتے ہیں یہ دونوں کیا کرتے ہیں دوستو اب آتے ہیں جن کے پاس جسے ادرز مارنے والے تھے مگر اس کی مدد کیلئے جنگل کلیر آ جاتی ہے جن کی مدد کرتی ہے جن کلیر کو دیکھتا ہے تو اسے حیرانی ہوتی ہے جن پوچھتا ہے کہ کلیر تم کب سے اکیلی ہو تو کلیر جواب دیتی ہے کہ جب سے تم لوگ غائب ہو چکے تھے مطلب کہ تین سال سے کلیر اکیلی تھی جن کا پیر ٹریپ میں پسا ہوا تھا کلیر وہ ٹریپ کول دیتی ہے اور اصل میں یہ ٹریپ کلیر نے ہی لگائے تھے وہ بلکل روسو کی طرح بن گئی تھی وہ جن کو سہارا دیتی ہے مگر جن کا پیر اتنا زخمی ہوا تا کہ وہ وہی بے ہوش ہو جاتا ہے جب اسے ہوش آتا ہے تو وہ کلیر کے ٹینٹ میں تھا کلیر اس عدر کو بھی اپنے ساتھ لائی تھی اسے بان دیا تھا کلیر کہتی ہے کہ ان لوگوں نے میرے بچے کو مجھ سے چین لیا ہے جن پوچھتا ہے کہ کلیر کیا تم پورا سمیں اکیلی تھی تو کلیر جواب دیتی ہے کہ نہیں میرا ایک دوست ہے اس کے بعد وہ جن کے پیر کا علاج کرنے والی تھی اس بیچ وہ عدر جن سے کہتا ہے کہ دیکھو تمہاری یہ دوست تب وہ نہیں یہ بھاگل ہو چکی ہے اچھا یہی ہوگا تم مجھے کول دو مجھے اسے مارنا ہوگا ورنہ یہ ہم دونوں کو مار دے گی مگر جن کلیر کو مارنا نہیں چاہتا تھا خیر کلیر آتی ہے جن کے زخم کا علاج کرتی ہے پھر اس آدمی سے پوچھتی ہے کہ بتاؤ میرا بچہ ایرن کہاں ہے جن پوچھتا ہے کہ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ ایرن ان کے پاس ہے تو کلیر روتے ہوئے کہتی ہے کہ یہ لوگ مجھے ٹیمپل میں لے گئے تھے انہوں نے مجھے ٹورچر کیا میں وہاں سے بھاگ آئے ورنہ یہ لوگ مجھے مار رالتے پھر وہ آدمی بار بار کہہ رہا تھا کہ تمہارا بچہ ہمارے پاس نہیں ہے کلیر کے ہاتھ میں کلہاری تھی وہ اسے مارنے والی تھی جن اس کی جان بچانا چاہتا تھا تو کہتا ہے کہ رکو کلیر ایرن ان کے پاس نہیں ہے وہ کٹ کے پاس ہے اب وہ تین سال کا ہو چکا ہے کیٹ اسے اپنے ساتھ لے گئی تھی یہ سنتے ہی کلیر روک جاتی ہے اسے حیرانی ہوتی ہے کہ آخر کیٹ اس کے بیٹے کو کیوں لے جائے گی مگر کلیر پھر بھی اس آدمی کو مار دیتی ہے بعد میں کلیر جن سے پوچھتی ہے کہ کیا سچ میں کیٹ ایرن کو لے گئی تو جن جواب دیتا ہے کہ نہیں میں نے جھوٹ بولا اس آدمی کی جان بچانی کی کوشش کی کلیر حیرانی سے پوچھتی ہے کہ کیوں اگر میں اسے نہیں مارتی تو یہ مجھے مار ڈالتا اور یہ اچھا ہے کہ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا کیونکہ اگر کیٹ سچ میں ایرن کو لے گئی ہوتی تو میں کیٹ کو مار ڈالتی جن کو اب سمجھ آگئی کہ کلیر خطرناک ہے اس لیے وہ جھوٹ کہہ دیتا ہے کہ ایرن ان کے ساتھ ٹیمپل میں ہے میں نے اسے دیکھا مجھے ایک سیکرٹ راستہ معلوم ہے ہم دونوں وہاں جائیں گے اور اسے لے آئیں گے کلیر اس بات سے خوش ہو جاتی ہے کہ مجھے خوشی ہے تم اب بھی میرے دوست ہو اتنے میں وہاں مین ان بلیک آتا ہے جیسے کہ کلیر نے کہا تھا کہ اس کا ایک دوست بھی ہے تو اصل میں وہ مین ان بلیک ہے اور پچھلے تین سالوں سے وہ اس کے ساتھ ہی رہ رہی ہے یہی پر سین کٹ دیکھتے ہیں اس آئی لینڈ کی کہانی میں آگے کیا ہوتا ہے دوستو اب یہاں سے ہم دوسری کہانی میں جائیں گے اس والی کہانی کو سکپ نہ کرے یہ اہم ہے بس یہ سب سے آخر میں ہمیں سمجھ آئے گی تو شروعات ہوتی ہے جیک سے جو اٹھتا ہے خود کو تیار کرتا ہے میرر میں وہ اپنے اپینڈکس والے سکار کو دیکھتا ہے وہ اپنی ماں کو کال کرتا ہے پوچھتا ہے کہ میرے اپینڈکس کی سرجری کھپ کی گئی تھی تو اس کی ماں جواب دیتی ہے کہ جب تم چھ سات سال کہتے دوستو اگر یہ وہ کہانی نہیں اگر یہاں پلین کریش نہیں ہوا وہ آئی لینڈ نہیں ہے تو جیک کا سکار کیسے آیا اور یہ سبی لوگ ایک دوسرے سے کیوں مل رہے ہیں ڈزمن اس جہاز پر کیوں تھا خیر جیک کی ماں کوبن کے بارے میں پوچھتی ہے انہیں آج تک وہ لاش نہیں ملی جیک کی ماں پریشان تھی کہتی ہے کہ مجھے اس کی آخری وسیعت بھی نہیں مل رہی تو جیک اسے شاند کرتا ہے سمجھاتا ہے کہ میں وہاں خود آؤں گا دونوں ایک ساتھ اسے ڈھونڈ لیں گے اس کے بعد جیک سکول آتا ہے وہاں سے اپنے بیٹے کو لیتا ہے دوستو ویسے اس پہلی کہانی میں جیک کے بچے نہیں تھے مگر یہاں سب الگ ہے جیک کا ایک بیٹا ہے ڈیویڈ جیک اور اس کی پتنی اب ایک ساتھ نہیں ہے خیر یہ جان کر آپ کو حیرانی ضرور ہوگی کہ جیک کی بائپ اصل میں کون ہے تو کبھی کبھی ڈیویڈ جیک کے ساتھ سمیں بتانے آتا مگر ڈیویڈ جیک کے ساتھ خوش نہیں تھا کیونکہ جیک ہمیشہ ہی اپنے کام میں بسی رہتے اپنے پریبار کو سمیں نہیں دے پاتے حالانکہ جیک بہت کوشش کرتا کہ وہ کسی کا بھی دل نہ دکھائے ڈیویڈ اور جیک اپارٹمنٹ میں آتے ہیں جیک ڈیویڈ کو کہتا ہے کہ رات کو ہم کانہ ایک ساتھ کائیں گے اور پھر وہ اپنے ماں کے گھر جاتا ہے کیونکہ کوفن والی سمسیہ اب بھی تھی اس کی ماں جیک کو بتاتی ہے کہ شاید ڈیویڈ تم سے ناراض ہے وہ تمہیں کچھ کل کر بتا نہیں پاتا تمہیں اس سے بات کرنی چاہیے اتنے میں انہیں وہ وسیعت بھی مل جاتی ہے جس میں کلیر کا ذکر بھی تھا شام کو جیک جب واپس اپارٹمنٹ میں آتا ہے تو ڈیویڈ وہاں نہیں تھا اس بات سے جیک دکی ہو جاتا ہے اسے کال کرتا ہے مگر وہ اس میل پر جا رہا تھا جیک اس سے ماں بھی مانگتا ہے کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو مجھے معاف کرنا جیک کو لگا شاید وہ اپنے ماں کے گھر گیا ہے تو وہ اسے ڈوننے جاتا ہے اسے وہاں ڈیویڈ تو نہیں ملتا مگر ایک آوڈیشن کے بارے میں پتا چلتا ہے اور فون پر اپنا آسٹریلیا والا وائس میل بھی مل جاتا ہے جس میں وہ اپنے پیتا کی موت کی وہ خبر ڈیویڈ کو دیتا ہے اس بات سے جیک کا بھی جذباتی ہو گیا خیر ابھی بھی سمیتا اس لیے جیک اس آوڈیشن میں پہنچ جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس کا بیٹا ڈیویڈ بہت اچھے سے پیانو بجا رہا ہے یہ دیکھ کر جیک کو بہت خوشی ہوتی ہے اسی آوڈیشن میں جیک کی ملاقات ڈوگن سے ہوتی ہے اس کا بیٹا بھی آوڈیشن دینے آیا تھا وہ ڈیویڈ کی تعریف کرتا ہے مگر جیک کو آج تک نہیں پتاتا کہ اصل میں اس کا بیٹا میوزک کا شاقین ہے کیونکہ جیک کے پاس سمیں ہی نہیں ہوتا تھا وہ باہر آتا ہے تو ڈیویڈ سے ملتا ہے ڈیویڈ بھی اسے دیکھ کر حیران تھا کہ آپ نے مجھے دیکھا جیک پوچھتا ہے کہ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں تو ڈیویڈ جواب دیتا ہے کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا اگر میں ناکام ہوں تو آپ مجھے دیکھیں جیک اسے سمجھاتا ہے کہ دیکھو بیٹا میں بھی پوری زندگی یہی کوشش کرتا رہا کہ میں کبھی ناکام نہ ہو جاؤ کام کو پورا کرنے کی کوشش کی ہیرو بننے کی کوشش کی مگر ہم انسان اس لائق نہیں ہے تو ناکام ہونا کوئی گناہ نہیں ہے میں تو پوری زندگی اسی ڈر کے ساتھ جیتا رہا پر میں نہیں چاہتا کہ تم میری طرح بن جاؤ اگر تم کہیں پر فیل بھی ہو جاؤ تب بھی تم میرے بیٹے رہو گے اور اگر میری کوئی بھی بات تمہیں بری لگی ہو تو مجھے معاف کرنا میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں تمہارا خیال رکھنا چاہتا ہوں خیر اس سب سے ڈیویڈ کو اچھا فیل ہوتا ہے اور اس کے جو گلے شکوے تھے وہ ختم ہو جاتے ہیں آگے دیکھتے ہیں ہوتا ہے کیا یہ کہانی کنٹینیو ہے تو جڑے رہیے دوستو دی لاؤسٹ کی کہانی کنٹینیو ہے شروعات ہوتی ہے اور ہمیں ٹیمپل دکھایا جاتا ہے جہاں سعید غصے میں ڈاغن کے پاس آتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ مجھے جواب چاہیے مجھے یہ جاننے کا حق ہے بتاؤ یہ مشین کیا کرتی ہے تم نے مجھے بجلی کے جٹکے دیے گرم لوہے سے مجھے جلایا یہ کہہ کر کہ تم مجھے ڈائیگنوس کر رہے تھے ڈاغن سمجھاتا ہے کہ یہ مشین اچھائی اور برائی کو پرکتی ہے جب ہم نے تمہارا ٹیسٹ لیا تمہارے اندر برائی زیادہ ہے تمہارا مرنا ضروری ہے سعید یہ سنتا ہے تو کہتا ہے کہ تم مجھے نہیں جانتے میں ایک اچھا انسان ہوں اسی کے ساتھ ڈاغن اس پر حملہ کرتا ہے اور دونوں کے بیچ ایک لڑائی ہوتی ہے ڈاغن تیز تھا وہ سعید کو مارنے والا تھا اس کے ٹیبل پر ایک بیس بول پڑی تھی وہ گر جاتی ہے ڈاغن بیس بول کو دیکھتا ہے تو اس کا من اچانک سے بدل جاتا ہے اور سعید سے کہتا ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ اور کبھی واپس مت آنا سعید باہر آتا ہے اپنا بیگ لیتا ہے وہ یہاں سے جانے والا تھا مائلز اس سے پوچھتا ہے کہ کیا ہوا تم کہاں جا رہے ہو سعید جواب دیتا ہے کہ مجھے نکال دیا گیا کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ میں ایک شیطان ہوں مائلز کہتا ہے کہ جانتے ہو ان لوگوں نے تمہیں بچانے کی کوشش کی تھی مگر نہیں بچا پائے تم دو گھنٹے تک مردہ حالت میں پڑے تھے اور پھر اچانک سے زندہ ہو گئے مجھے نہیں لگتا یہ ان لوگوں کا کام ہے شاید یہ سچ میں تمہاری مدد کرنا چاہتے ہیں ٹیک اسی سمیں ٹیمپل سے باہر مین این بلیک اور کلیر کڑے تھے مین این بلیک کلیر کو ایک میسج دیتا ہے تاکہ وہ سب کو بتا سکے جو ٹیمپل میں ہے مین این بلیک خود ٹیمپل میں نہیں جا سکتا کلیر اندر آتی ہے سبھی اسے نشانے پر تو لیتے ہیں مگر دوگن کا ٹرانسلیٹر سب کو منع کرتا ہے کلیر سیدھا آتی ہے دوگن کے پاس دیتی ہے کہ تم جانتے ہو کون دوگن جواب دیتا ہے کہ اگر وہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے تو اسے ٹیمپل کے اندر آنا ہوگا دوگن کو پتا تھا کہ جیسے ہی وہ ٹیمپل سے باہر قدم رکے گا اسے مین این بلیک مار دے گا کلیر کو پکڑ لیا جاتا ہے دوگن ہرلی اور جیک کی مانگ کرتا ہے مگر کسی کو پتا نہیں تب وہ کہاں ہے کیونکہ وہ تو کب کے نکل گئے ہیں یہ حالات دے کر دوگن سیدھ کو رکنے کے لیے کہتا ہے اور اسے اپنے ساتھ اندر لاتا ہے اسے سمجھاتا ہے کہ کلیر جس بارے میں بات کر رہی ہے وہ ایک قید انسان ہے اور وہ غصے سے بھرا ہوا ہے کیونکہ اب جیکب مر گیا تو اسے آزادی مل چکی ہے تم نے کہا کہ تمہارے اندر اچھائی ہے تو ثابت کرو وہ سیدھ کو ایک نائف دیتا ہے کہتا ہے کہ اس سے بات مت کرنا بس اس کے سینے میں یہ خنجر گوم دینا سیدھ نائف لیتا ہے ٹیمپل سے باہر آتا ہے اسے لوگ کو ڈوننا آتا راستے میں وہ کیٹ کو بھی دیکھتا ہے وہ واپس ٹیمپل میں آ رہی تھی سیدھ جب ٹیمپل سے توڑا دور آتا ہے تو اسے اپنے آس پاس بلیک سموک مانسٹر کا احساس ہوتا ہے ایک دھم سے اس کے سامنے مسٹر لوگ آ جاتا ہے وہ سیدھ کو ہیلو کہتا ہے اور بینہ بات کیے ہی سیدھ لوگ کے سینے میں خنجر گسا دیتا ہے اور حیرانی سے سیدھ کی اور دیکھ رہا تھا سیدھ سے پوچھتا ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا تم نے تو ہائے ہیلو کا جواب بھی نہیں دیا مجھ سے کوئی بات نہیں کی انہوں نے میرے بارے میں کیا کہا ہے تو سیدھ کہتا ہے کہ انہوں نے کہا تم ایک شیطان ہو انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں تم سے بات نہ کروں بس تمہیں مار دوں مینن بلیک اسے کہتا ہے کہ جس آدمی ڈاغن نے تمہیں یہ کام دیا ہے وہ جانتا تھا کہ جب تم مجھ پر حملہ کرو گے تو میں تمہیں مار دوں گا اسے پتا تھا میں ایک معمولی خنجر سے نہیں مر سکتا اس نے تمہیں مرنے یہاں بیجا تو سیدھ پوچھتا ہے کہ پھر تم نے مجھے مارا کیوں نہیں تمہیں کیا چاہیے تو مینن بلیک جواب دیتا ہے کہ میں چاہتا ہوں تم میرے لیے ایک سندیش ان تک پہنچاؤ سیدھ کہتا ہے کہ وہ تو کلیر پہلے ہی کر چکی ہے مگر مینن بلیک کہتا ہے کہ نہیں یہ تم کرو گے اور تمہاری جو بھی خواہش ہے وہ میں پوری کر سکتا ہوں سیدھ ہنستا ہے کہتا ہے کہ میں جو چاہتا ہوں وہ انسان تین سال پہلے میرے باہوں میں ہی مر چکا ہے وہ مجھے کبھی نہیں مل سکتا مگر مینن بلیک کہتا ہے کہ مل سکتا ہے دوسری طرف کیڑ ٹیمپل میں آتی ہے مائل سے ملتی ہے مائل اسے کلیر کے بارے میں بتا دیتا ہے کہ وہ لوٹ آئی ہے یہ سنتے ہی کیڑ کو خوشی ہوتی ہے اور وہ اسے ملنے جا دی ہے اسے ایک کڑے میں قید رکھا گیا تھا کیڑ اسے دیکھ کر خوش تھی اور اسے ساری بات بھی سمجھاتی ہے کہ اصل میں ایرن پچھلے تین سال سے میرے ساتھ تھا یہ سنتے ہی کلیر کو بہت غصہ آتا ہے کیڑ کہتی ہے کہ میں اس لیے آئیلینڈ پر واپس آئی تا کہ میں تمہیں واپس لے جاؤں تم اور ایرن ایک ساتھ رہ سکو مگر کلیر جواب دیتی ہے کہ مجھے یہاں سے جانی کی ضرورت نہیں کچھ دیر بعد سعید واپس آتا ہے اور ٹیمپل بالوں کو کہتا ہے کہ باہر ایک آدمی ہے اس نے مجھے اس سندیش کے ساتھ بھیجا ہے کہ جیکب مر چکا ہے اور اب تم سب آزاد ہو وہ آدمی ہمیشہ ہمیشہ کیلئے اس آئیلینڈ سے جانے والا ہے وہ چاہتا ہے کہ تم سب اس میں اس کا ساتھ دو اس ٹیمپل سے باہر آ جاؤ سورج ڈوبنے تک کا سمیں ہے تم لوگوں کے پاس جس نے بھی اس کی بات نہیں مانی وہ مارا جائے گا یہ سنتے ہی ٹیمپل کے لوگ گبرا جاتے ہیں ڈر کا ایک ماحول بن جاتا ہے کچھ دیر بعد ہی آدے سے زیادہ لوگ ٹیمپل چھوڑ کر باہر چلے گئے ان کا ماننا تھا کہ اب جیکب نہیں رہا آئیلینڈ کا رک والا ان کا رک شک تو اگر وہ خود سرکشت نہیں تو یہ عام لوگ کیا سرکشت ہوں گے ڈوگن کا ٹرانسلیٹر سعید پر غصہ کرتا ہے کہ تم نے سب کو ڈھرا دیا مائل سعید سے پوچھتا ہے کہ تم تو یہاں سے جا چکے تھے نا اب بتاؤ ہم کیا کرے ٹیمپل میں رہے یا یہاں سے چھلے جائے سعید کہتا ہے کہ ہم یہی پر رہیں گے مجھے ایک امانت لوٹانی ہے اس کے پاس وہ خنجر تھا جو ڈوگن نے دیا تھا وہ اندر جاتا ہے جہاں ڈوگن اس پول کے قریب بیٹا تھا سعید وہ نائب زمین پر پینگ دیتا ہے کہتا ہے کہ تم نے جیسے کہا تھا میں نے ویسے ہی کیا بینہ اس سے بات کی خنجر اس کے سینے میں گھوم دیا مگر اسے کچھ نہیں ہوا کیونکہ یہ تمہاری ایک چھال تھی یہ دوسری بار تھا جب تم نے مجھے مارنی کی کوشش کی اس سبال کا جواب دینے کے بجائے ڈوگن اسے اپنی کہانی سناتا ہے کہ کئی سال پہلے میں ایک بزنس مین تھا کافی کامیاب انسان تھا میرا ایک بیٹا تھا ہر فرائیڈے ہم بیس بال گیم دیکھنے چاہتے تھے کیونکہ اسے وہ بہت پسند تھا ایک دن جب ہم گھر لوٹ رہے تھے ہمارا کار ایکسیڈنٹ ہوا میں تو بچ گیا مگر میرا بیٹا وہ بہت سیریس تھا اس کا بچنا ناممکن تھا تب ایک آدمی آیا جس سے میں پہلے کبھی نہیں ملا تھا اس نے مجھے کہا کہ وہ میرے بیٹے کو بچا لے گا وہ زندہ رہے گا مگر مجھے قیمت چکانی پڑی گی بیٹے سے نہیں مل باؤں گا تو میں نے یہ بات مان لی مجھے یہاں لایا گیا اور میں اپنا کام کئی سالوں سے کر رہا ہوں صرف ایک سودے کی وجہ سے میں یہاں ہوں اور مجھے یقین ہے سعید باہر جو بھی ہے اس نے بھی تم سے کوئی سودا کیا ہوگا سعید جواب دیتا ہے کہ ہاں اسی کے ساتھ سعید ڈوگن کو اس پول میں ڈھو دیتا ہے اور اسے مار دیتا ہے جب ڈوگن کا ٹرانسلیٹر آتا ہے یہ دیکھتا ہے تو سعید پر غصہ کرتا ہے کہ تم بے وقوق کہیں کہ یہ تم نے کیا کر دیا اسی کی وجہ سے یہ ٹیمپل سرکشت تھا اب وہ چیز اندر آ جائے گی سعید اس کا بھی گلہ کارٹ دیتا ہے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں اسی کے ساتھ بلیک سموک ٹیمپل پر حملہ کر دیتی ہے لوگوں کو بے دردی سے قتل کرنے لگی کیٹ کلیر کو بچانے جاتی ہے مگر اسے کوئی بھرواہ نہیں دی بلکہ کلیر تو کہتی ہے کہ ہم یہاں زیادہ سرکشت ہیں اتنے میں فرینک سن ایلیانا اور بین بھی ٹیمپل میں پہنچ جاتے ہیں ایلیانا مائلز سے سعید کے بارے میں پوچھتی ہے کہ وہ کہاں ہے مائلز کہتا ہے وہ باہر ہے تو بین اسے لینے جاتا ہے مگر جب وہ سعید کی حالت دیکھتا ہے کہ وہ پوری طرح بدل گیا ہے برا انسان بن گیا ہے بین سعید سے کہتا ہے کہ اب بھی سمیں ہے مگر سعید مر کے دیکھتا ہے جواب دیتا ہے کہ میرے لیے نہیں بین گبرا جاتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے ایلیانا اسی سیکرٹ دربازے کو ڈھون رہی تھی جس سے وہ نکل جائے مائلز سن کو کہتا ہے کہ جن یہاں ہے وہ ٹیک ہے آخر میں دکھایا جاتا ہے کہ مین این بلیک نے ٹیمپل میں قتل عام کیا ہر جگہ لوگوں کی لاشے تھی سعید اور کلیر خوشی سے مین این بلیک کے پاس آتے ہیں کابی آدرز بھی اب اس کے ساتھ مل چکے تھے کلیر اور سعید کو دیکھ کر مین این بلیک مسکراتا ہے آخر میں جب کیٹ نکلتی ہے تو مین این بلیک اسے دیکھتا ہے مگر مارتا نہیں وہ اس لیے کیونکہ کیٹ اپ کینڈیڈیٹ نہیں رہی اس کا صحیح مطلب آخر میں معلوم ہوگا آگے دیکھیں گے ہوتا ہے کیا دوستو اب یہاں سے دا لاؤسٹ کی اس دوسری کہانی میں جائیں گے جہاں سب کچھ الگ ہے ہمیں سعید دکھایا جاتا ہے جو اوشیانک فلائٹ سے اہلے آیا تھا اس کے ہاتھ میں پول تھے وہ نادیا کے گھر آیا مگر یہاں سب الگ ہے اب نادیا کے دو بچے تھے مگر اس کی شادی سعید سے نہیں ہوئی تھی بلکہ سعید کے بھائی عمر سے ہوئی تھی سعید کے دل میں نادیا کیلئے پیار تھا وہ کچھ دن یہاں بیتانے بالا تھا عمر یعنی نادیا کا پتی نادیا کے ساتھ اتنا اچھا نہیں تھا مطلب وہ ایسے پیار نہیں کرتا تھا جیسے سعید کرتا تھا خیر عمر نے اپنا ایک بزنس بھی سٹارٹ کیا تھا نادیا کے بچوں کو سعید کے بیک میں نادیا کی پوٹو ملتی ہے وہ تو بچے تھے تو تیز آواز میں کہہ دیتے ہیں کہ سعید انکل کے پاس ممی کی پوٹو ہے اس رات سعید کا بائی عمر سعید کے پاس آتا ہے اسے کہتا ہے کہ میں مسئیبت میں ہوں میں نے اپنے کاروبار کے لیے لون کسی بینک سے نہیں لیا تھا بلکہ کچھ لوگوں سے لیا تھا میں اب ان کے پیسے دے چکا ہوں مگر اب بھی وہ میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہے میں چاہتا ہوں تم مجھے اس مسئیبت سے نکالو میں جانتا ہوں تم نے جنگ میں کیا کیا ہے تم مجھے بچا سکتے ہو تو سعید کہتا ہے کہ ماپ کرنا اب میں وہ انسان نہیں دوستو سعید اب ایک آئل کمپنی کے لیے کام کرتا ہے وہ ایلے اس لیے نہیں آیا کہ اسے نادیا ڈوننی دی وہ اپنے کام سے آیا تھا ایک دن پتا چلتا ہے کہ عمر کو کسی نے بہت مارا ہے اور اسے ہسپیٹلائز کیا گیا سعید جانتا تھا کہ یہ انہیوں گھنڈوں کا کام ہے وہ بدلہ لینے جا رہا تھا مگر نادیا اسے روکتی ہے اسے سمجھاتی ہے کہ اس سے حالات اور بگڑ جائیں گے یہ عمر کی سمسیہ ہے تو سعید نادیا کی بات مان لیتا ہے اور گھر بچوں کا خیال رکھتا ہے سعید نے نادیا کے ساتھ شادی اس لیے نہیں کی کیونکہ سعید کا پاسٹ اچھا نہیں گزرا عراق کی جنگ میں اس نے جو کیا مطلب لوگوں کو ٹورچر کرنا ان سے پوچھتا انہیں تکلیب دینا تو وہ بری یادیں ہمیشہ اس کے ساتھ ہی رہی وہ مانتا تھا کہ وہ نادیا کے لائق نہیں کیونکہ ایک دن سعید کو اس کے گناہوں کی سزا تو ملنے والی دی اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ نادیا کو بھی تکلیب ہو اگلے دن کچھ غنڈے سعید کو اپنے ساتھ ایک ریسٹرانٹ میں لے جاتے ہیں یہ وہی لہن والے لوگ تھے اصل میں وہ آدمی مارٹن تھا وہ سعید کو کہتا ہے کہ تمہارے بائی پر میرا قرض ہے کسی کو وہ چکانا ہوگا سعید کہتا ہے کہ نہیں اس نے تمہیں سب کچھ دیا ہے اب اور نہیں اسی کے ساتھ سعید ان کے ساتھیوں پر حملہ کرتا ہے دو کو مار دیتا ہے مارٹن کو بھی مارنے والا تھا مگر وہ کہتا ہے کہ ہتیار نیچے کرو بات ختم ہوئی تمہارے بائی کو مجھے کچھ نہیں دینا جانے دو سعید جواب دیتا ہے کہ میں جانے نہیں دے سکتا اور اسی کے ساتھ وہ مارٹن کو شوٹ کرتا ہے وہاں پر سعید کو جن ملتا ہے جسے باندھا گیا تھا سعید اسے کولتا ہے پوچھتا ہے کہ کون ہو تم تو جن جواب دیتا ہے کہ نو انگلیش اور یہی پر اپیسوٹ کا دی اینڈ دوستو یہ کہانی کنٹینیو ہے تو جھڑے رہیے